پولیٹکس نہیں آتی ملک کی بات کہاں سے کر رہے ہیں کیوں ملک کی بات نہیں کہا رہا ہے کیوں اس کو کیا ہے چلے ٹھیک ہے شفاق بھائیت ایک سوٹ پڑی ارکال یہاں پر ابھی جس طرح سید بلال صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ لاؤ انفورسمنٹ تو یہ جو پندرہ سولان سو پولیٹیشن جو ہماری اس وقت الیکٹڈ اسیمبلیز میں بیٹھے بلال صاحب مجھے اس بات کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب قانون میں نے بنانا ہے تو میں اپنی مرضی کا بناوں گی ایسا نہیں ہو سکتا قانون اپنی مرضی دیکھیں ایک تو یہ کہ پبلک ایسپریشن ہے ووٹ لینے بہرحال جانا ہے دماؤکریسی اگر ہے تو قانون ایسا نہیں ہوگا کہ کالا قانون بنا دے چوری کا قانون بنا دے قانون جو بنتے ہیں صحیح اب باقی گڑھ بڑھیں جو ہوتی ہیں اس میں تھوڑی بہت کرنے کی لیکن اصل پرابلم دیکھیں اصل پرابلم ہے ڈیلی لائف میں کیسے بیہیو کر رہے ہیں جو قانون سے ذرا لگتا ہے جی ڈیر ویورز ویلکم بیک تو کیٹو کلاب ایک دفعہ پھر میں اور دیا آپ کو خشامدید کہتے ہیں ڈاکٹر ہمائیون اور سید بلال کے ساتھ اور ایک بات یاد رکھیے گا ہمارا آج کا پروگرام جو ہے اس کو ٹاپک سرونگ اور نیشن کس طرح کی جائے سر میں نے ایک سوال پوچھا تھا اس عملی میں آپ کے لوگ ہیں اس وقت نہیں اس وقت ہمارے ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے جی چلیں اس کی وجہ میں نہیں پوچھتا کیونکہ وجہ مجھے پتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہوئے پلان کیا ہے آپ کہتے ہیں نا سوری یہ میں تھوڑی لائٹ موڈ میں لے کر آئیں گے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا فر ایزمپل آپ کے لوگ آئے تو کوئی پلان تو ہوگا کہ یار کیا پلان ہے پلان کے علاوہ دوسرا بھی انصاف کی بات کر رہے تھے میں نے آپ کی پارٹی میں سے یا کوئی کل آپ کی پارٹی کی طرف سے جو آتا ہے الیکٹ ہو کے وہ کہیں بیمانی کرے اور آپ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ اس نے غلط کیا ہے میں نے اس کو وہی انصاف کے مطابق قانون کے مطابق جی قانون کے مطابق سزا ملے گی یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر ہمائیوں سے میں آپ کو رفلی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میرے کانسپٹ جو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو یہ ملک میری ماں کی طرح ہے اور یہ ملک میرے باپ کی طرح ہے ماں کی طرح اس لیے کہ اس کی گود میں میں پلا بڑھوں باپ کی طرح اس لیے اس نے مجھے شناخت دی ہے اس گرین پاسپورٹ پہ میں باہر گیا ہوں اس ایڈنٹیفیکیشن کی وجہ سے میں نے ایک تعلیم حاصل کی ہے اور اس ملک کیلئے میں واپس آیا ہوں اس لیے مجھے وہاں پہلے 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 پ ٹیک دے تو مجھے پولیٹیشن نہیں چاہیے مجھے وہ شخص چاہیے جو اس ملک کیلئے ایک خوددار آدمی ہو اور کیا کرے آپ نے انصاف کی بات کی ہے ہماری ہماری پارٹی کا جو مین وہ ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون ہم ادارے مضبوط کریں گے ان کو انڈیپنڈنٹ کریں گے بیسٹ آن ون ٹھنگ that is merit اس کے بعد ہم اس کے اندر انٹر فیرنس نہیں کریں گے ان کو اوٹانومی دیں گے ان کو ایک structure دیں گے ان کو ایک channelize کریں گے اس طریقے سے کہ کہیں سے lateral entries نہ ہو ہم judiciary کو independent کریں گے ہم election commission کو independent کریں گے ہم legislature کو اس طریقے سے کریں گے کہ وہ executive کے اوپر حاوی نہ ہو executive اس لحاظ سے ہوگی کہ وہ جو decision لے ان کو اپنے carrier کا ڈر نہ ہو وہ کسی کو please کرنے کے لیے غلط کام نہ کریں اب اس system میں اگر میں پھستا ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے اس system میں کوئی اور پھستا ہے میں ایک بندی کے لیے system نہیں change کروں گا لیکن سر آپ کا بھی تو دل کریں گے نا کل for example اگر آپ کی party حکومت میں آتی ہے آپ بھی can be parasharis تو آپ کا دل بھی کریں اس کا simple طریقہ ہے آپ کا دل بھی کریں گے protocol مجھے ملے 20 گاڑیاں آگئے ہو 40 گاڑیاں پیچھے ہو میں آپ کو بتا دیکھا at the end of the day میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں خان صاحب کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے ناوشیرہ میں ایک گاؤں تھا تو اس میں 500 گھروں کی ہم اتنیو کرنے گئے تھے start کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے start کیا تھا تو وہاں پہ ہم stage پہ کھڑے تھے اور آگے کوئی ہزار ایک لوگ کھڑے تھے اور وہ کرے تھے اور وہ سارے پتھان کوئی وہ no security تو میں نے خان صاحب سے پوچھا میں نے کہا ڈرنی لگ ٹھیک ہے نا that means اپنے example سے ٹھیک ہے number two اگر آپ کبھی دیکھیں خان صاحب کبھی عام جگہ پہ کھڑے ہوں گے کوئی security کوئی نہیں کیوں وہ اماندار آدمی ہے مثال ایک یہود گیا مدینے میں جا کے حضرت عمر سے ملنا چاہا حضرت عمر اس وقت خلیفت ہے ٹھیک ہے انہوں نے جا کے کہا میں حضرت عمر سے ملنا چاہتا ہوں کس نے کہا وہ اندر ہوں گے وہ اندر چلے گے انہوں نے جا کے دور دے کہا کئی نظر نہیں ہے واپس آگئے انہوں نے کہا حضرت عمر کھا ہے انہوں نے کہا وہ جو درف کے نیچے آدمی لیٹا ہوا ہے نا زمین پہ وہ عمر ہے انہوں نے کہا اب یہود نے کہا کہ جو انصاف والا حکمران ہوتا ہے اس کو کسی سے ڈر نہیں ہی ہوتا صحیح ٹھیک ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ پارٹی ہیں جو اپنے سے اعتصاب شروع کریں گے مجھ سے شروع کرو چلیں آپ نے کا پلان یہ ہے اپنے سے اعتصاب شروع کریں گے انصاف کو انصاف کو زیادہ پریورٹی دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر آپ کے لوگ تو رہے بھی حکومت میں ٹھیک ہے نا اسمبلیوں میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں نہیں ہیں اچھا اسمبلی میں نہیں ہیں سینٹ میں سینٹ میں یہ کیا دو لوگ تو جماعت اسلامی کی طرف سے کبھی آپ کو لگا کہ کوئی کوئی اچھا کام ہوا کبھی آپ کو لگا ہمی گورمنٹ میں ہوتی تو یہ سارے پرابلمز نہ ہوتے اور اگر نہ ہوتے تو کیوں بلکل بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم پاور میں ہوتے حکومت میں ہوتے تو ملک اس حال میں نہ ہوتا اور اگر ہم ہوں گے اگر کبھی حکومت میں انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو ملک کی صورتحال بدل جائی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا جو فکس ہے ایک تو یہ کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے جس کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ کے آگے جواب دیئی ہے تو وہ نہ دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو نہ پراٹ کرے گا تو پہلی بات سب سے امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں سر دوسری بات اپنے پاس محفوظ رکھئے گا کیونکہ شاید منحاس صاحب نے دوبارہ کال کی ہے جھنگ سے اللہ السلام علیکم شاید بھائی بھائی علیکم السلام جی جی سر کیا کہنا چاہیں گے میں سر اصل نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پہلے سوال مکمل نہیں بہتا مادرت جی جی بولیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہاں اپنے ساتھ محفوظ کرنا چاہتے ہیں وصل کے ساتھ اصل محفوظ رہا ہے نا جی اصل وصل کے ساتھ محفوظ یہ ہے کہ ہم وصل سے غربت کو ختم کر دیں ٹھیک اب غربت کس طرح ختم ہو سکتی ہے وہ اس طرح ختم ہو سکتی ہے کہ ہم ہر گھر میں کم کم اکم ایک سرکاری موکری دیں اگر آپ کے حالے یہ کہ ایک گھر میں تین فرد ہیں اگر انگر ایک بچہ پولیس میں ہے وہ پولیس میں چلتے ہیں سارے ملاعظم میں اومی امی ایڈ ہوں ڈبل امی ایڈ میں کیا ہے ہم ما جالا ساتھ بھائی ہیں سب کم کم اکم امی بی ہیں کوئی ایک روز گاہ راستے ہیں تو وطن سے محفت ہم یہ کہتے ہیں لیٹر ہمارے اپنے چاہیتوں کو میٹر پاس شنال لگے ہوئے نوکریوں پر اور کیا وہ یہ محفت لیٹر نے کرنی ہے اصل محفت یہ ہے کہ ہم ایسے کریں کہ ان کو نوکریوں سے کم مستان ادھر ایک گھر میں ایک بندہ بھی نوکری پر لگیا ہے سرکاری پر یہ چوری کھیسی جو آرکل وارداتے ہونے کتل اگارت کی یہ ساری وارداتے ختم ہو سکتی ہے سر ایک ہی حال ہے کہ ہم صرف ایک بندے کو ہر گھر میں لاغنی ملاقمت دے رہے ہیں سر دوسری بات پہلی چیز تو میں نے بتائی ہم بنیادی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے آگے دوسری چیز یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس ملک سے بے لوس محبت کرتے ہیں ہماری محبت اس لئے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کچھ لینا ہے کچھ بنانا ہے گھر بنانا ہے بینک بیلنس بنانا ہے یہ ہمارا ابجیکٹیو نہیں ہے تو ہمارا فوکس عوام ہے یہ ملک ہے جس کے عوام ہے ایڈوکیشن کے سسٹم بہتر ہو جائے گا کریں گے بہتر یہاں ہم جاب اپورچنٹیز کریں گے تو انڈسٹریز لگائیں پروڈکشن بڑھائیں ایکسپورٹ بڑھائیں اس طریقے سے ہم یہاں پر جاب اپورچنٹیز کریں گے اس سے بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگین کہ یہاں پیس ہونا چاہیے ہماری غلط پالیسی فارن پالیسی کی وجہ سے آج امریکہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہماری ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ تقریباً چار سو سی آئی ایجنٹس پورے ملک میں پتھان سندھی پنجابی کا روپ دھار کر کے یہ پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں صبح پشاور سے ایک سی آئی ایجنٹ پکڑا گیا he was in beard cap شلوار کمیز speaking پشتو پکتون تو یہ ہمارے ہاں جو آ کر کے بیٹھ گئے اندر گھز گئے یہ کس کی غلطی ہے یہ غلطی کسی ہے یہ حکمرانوں کی ہے یہ لیڈرشپ wrong لیڈرشپ آپ کو specifically کونسی گورنمنٹ لگتی ہے جس نے یہ سٹارٹ کی یہ چیز سٹارٹ کی جن سے یہ غلطی شروع ہوئی دیکھیں ابھی تو میں آئی کن ٹاکی باوٹ پاس ریجیم اس ویل بڈ ام ناٹ فوکسنگ تو پاس ریجیم نہیں بتا دے نام بتا میں بات کرتا ہوں کسی ایک حکمران کے نام بتا میں بات کرتا ہوں کوئی بات نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ کچھ کر رہا ہے نا پکڑوں اس کو پیلے جو بچارہ چلا گیا مشرف سے تو ہمیں بڑی سخت شکایات ہیں نہیں وہ چلا گیا نہیں جو چلا گیا الانے ہوں میں نہیں الانے ہوں میں نہیں اچھا ٹھا الانوں میں نہیں مشرف سے تو ہم دس رہے ہوں میں پرسنالی ڈسا ہوا ہوں لالماسک جب لال مسجد کا مسئلہ ہوا تو مجھے اٹھا کے اڈیالا جیل میں ڈال دیا گیا and I was treated like a criminal whereas you can see me I am not anywhere any criminal لیکن مجھے I am a taxpayer لیکن مجھے پگڑ کے بند کر دیا گیا لال مسجد کی کاؤس پر میں بات کر رہا تھا I was against what they are following policy تو کہنے مصرف سے تو بڑی شکایات ہیں لیکن بات ابھی اس وقت کی ریجیم کی ہے کہ انہوں نے جتنا انفلٹریٹ کرنے دیا ہے امریکنز کو سی آئی ایس کو بلیک پارٹر کو یہ کیوں کرنے دیا یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے ان کو روکنا چاہیے آج بڑی بڑی ویڈیو کلپ چلتی ہیں کہ گیمن فیسیلٹی کے تحت جو یو ایس ڈیپلومیٹس ہیں ان کا نہ پاسپورٹ چیک ہوتا ہے نہ ان کا سمان چیک ہوتا ہے بڑے بڑے گاڑیوں میں سمان آتا ہے یو ایس سے ڈائریک ایمبیسی میں ڈائریک فلان جگہ میں چلا جاتا ہے تو یہ اتنی غلط پالیسیاں ان کو ہم ختم کریں گے اچھا ہم ختم کریں گا مطلب ہے کہ نہ جے آئی ویل موویٹ شیفت پالیسی بکاوز اس کے بارے میں کیا سوچا ہے اید نو آئیڈیا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ جب بھی آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں ہمارے ہاں پر ہوتا ہے ایسا ہے کہ سو سیٹیں جماعت میں لے لی اور منیج پورا نہیں ہو رہا تو اس نے ایک دوسری جماعت کو جو ہے وہ ساتھ ملا لیا اب جب دو یا تین جماعتیں مل کے گورنمنٹ بناتی ہیں کمپرومائزز کمپرومائزز ایک دوسری کی بات ماننا جب ایک ڈیسیزن آ جاتا ہے پھر وہ جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس پر کمپرومائز تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ڈاکٹر ہمائیوں کی طرف جاؤں گی اس کے بعد انجنئر سید بلال صاحب کی طرف کہ اگر آپ کو بھی اسی طرح کوئیلیشن گورنمنٹ میں آنا پڑا دو تین جماعتوں کے ساتھ یا ہو سکتے آپ کو آپس کی دونوں جماعتوں کے ساتھ کوئی ہمی ساکھ آپ کو بھی کرنا پڑا لیکن سار ایک منٹ میں ایک کوئی اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا محترمہ کو جنہیں بھی کال کی تھی آپ نے کہا میں پاکستانی بول رہی ہوں بہت اچھی لگی مجھے یہ بات ریلی میرے وہ کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوگئے اللہ آپ کو بہت زندگی دے خوش رہے ہمیشہ اور کاش سب یہی سوچتے اور اسی نام سے آپ نے آپ کو بلاتے کہ میں پاکستانی بات کر رہا ہوں جی سر بہت مشکل کام ہے ناممکن نہیں ہے ناممکن نہیں ہے and it's very simple لیکن اس سے پہلے اس کے simple solution بتانے سے پہلے میں آپ کو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ غلط کر رہے یہ کر رہے اب آپ کو میں merit کی بات بتاتا ہوں بھٹو زیاءالحق کو لے کر آیا تھا out of merit look what زیاءالحق did زیاءالحق سے لے کے نواز شریف کے زمانے تک باقی سارے merit پر آئے تھے welcome back جی ناظرین کیٹو کلاب میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں break کے بعد اور گفتگو ہماری جو ہے وہ بڑی بلچسپ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جاری ہے اور ہم سننا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہمائیوں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کے ساتھ ہی انجینئر سید بلال ہے جماعت اسلامی سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا break پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا اس جھوٹ پہ بنیاد جھوٹ پہ ہے جس دن ہمارے لیڈر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے ان کے پاس جو ان کے پاس مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ ڈیکلیئر کر دیں گے سچی سچی کہ یہ پیسہ میں نے اس طریقے سے کم آیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں for example ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں بہت کم ٹیکس دے رہے کیا کہتے ہیں ان کی جائداد ان کی بیوی کے نام ہے fair enough بیوی کے نام ہے بیوی نے پیسہ کہاں سے کم آیا ٹھیک ہے آپ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں یہ ملک overnight change ہو جائے گا it needs one month to change this country جھوٹ بولنا چھوڑ دیں آپ کے پاس جتنی آپ کی income ہے اس پر tax دیں آپ وہ جیسے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کہتے ہیں بے نامی ختم کر دیں کیونکہ بے نامی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا that means بے نامی ہے اب اس میں کوئی نہ کوئی مجھے ڈر ہو گئی یا کوئی ہوئی آپ اسے ہر جائے کس بات سے ڈرتے ہیں صحیح یا آپ کا ایمان کمزور ہے کہ آپ کو آپ کے جس وقت موت آنی ہے اس وقت کوئی آپ کو بچا لے گا کوئی نہیں بچا سکتا ڈر کس بات کا ہے آپ اپنے آپ کو سچا کر لے جو چاہیے وہ کر دے یہ ملک within اس ملک کی جو economy ہے نا اس کو survive کرنے میں زیادہ time نہیں ہمائے بھائی آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ باتیں ہم بچپن سے اسلامیات پر ہمیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے